السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ اکیڈیمک پورشن سے ریلیٹیڈ ہے بہت سے سٹوڈنٹس کی یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ اکیڈیمک پورشن کے بارے میں مجھے بتائیں تو میں آج اس لئے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو سٹوڈنٹس میرے چینل پر نہیں ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے لئے ان کو بتاتے چلوں کہ آپ کو میرے چینل پر پاکستان آرمی فورس سے جتنی بھی فورس سے اسے ریلیٹیڈ ہر ٹائپ کا میٹیرین مل جائے گا اور آپ کو سٹوڈنٹ کے وائس نوٹس بھی ملیں گے جس میں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں جس سے آپ کو گائیڈ لائن ملے گی کہ آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ کی پریپیشن میں ہیلپ ہو جائے اب اکیڈیمک پورشن جو ہے اس کے بارے میں کن کن پورشن سے کویشن آتے ہیں کہاں سے وہ کویشن آتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتاہیوں ڈیسکس کریں گے اور جو وربل اور نون وربل کا پورشن ہے اس کی میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل بنائی ہی ہے جس میں میں نے ان کے 80 مارکس کے جو کویشن ہوتا ہے 80 جوو کویشن ہوتی ہیں جن کو ہمانے 30 منٹس میں سولت کرنا ہوتا ہے اور وہ 14 سال و 15 او 15 پورشنس سے ہوتے ہیں کیوند وہ 16ے او 15 پورشنس لٹے ہیں یہ آئی بار کو کلک کریں اے ٹو زیٹ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی صحیح ہے اب ہو گیا ہمارا اکیڈیمک پورشن اکیڈیمک پورشن میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کہاں ایریاز کون کون سے ہیں جن ایریاز سے کوئیسٹنز آتے ہیں ہمیں ہم نے سب سے پہلے وہ ایریاز کو کور کرنا ہے صحیح ہے تو اب میں آپ کو وہ ایریاز بتاتی ہوں جہاں سے یہ کوئیسٹنز آتے ہیں سب سے پہلے یہ فائیو ایریاز ہیں جس میں سے ہمیں اکیڈیمک پورشن آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میکس پورشن ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے میٹھمیٹکس ہوگا پھر انگلیش ہوگا پھر پاکستان سٹاڈیز ہوگا پھر جنرل نالیج ہوگا پھر اسلامیات ہوگا بلکل اس طرح نہیں ہے یہ آپ کو ایسے میکس پورشن آئیں گے پورتی پورشن جو ہیں وہ آپ کو آئیں گے اب ہر ایک کا آپ یہ سمجھ لیں کہ سب میں سے کوئی آپ کو ٹین ٹین قویسٹن ضرور آئیں گے میٹھمیٹکس میں ٹین اس کے بھی ٹین انگلیش کے پاکستان سٹاڈیز کے تو ہر ایک کے تقریبن تقریبن آپ کو سیون ٹو ایڈ قویسٹن تو مست آنے چاہیے ٹھیک ہے اس طرح اب میٹھمیٹکس کے اوپر سٹوڈنٹس میں نے اتنی بے تہاشا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک پلی لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے آپ میں نے وہ بتایا بھی ہوئی ہے کہ پلیز آپ اس پلی لسٹ کو کلک کریں آپ کو ویڈیو ڈھونڈنی بھی نہیں پڑے گی صحیح ہے تو آپ اس پلی لسٹ کو صرف کلک کریں ایک ویڈیو کو کلک کر لیں باقی وہ ون بے ون آپ کے پاس ویڈیوز آتی جائیں گے تو میٹھمیٹکس میں جو جو پورشن ہیں ٹگنومیٹری ہے ایوبریج ہے ریشو پورشن کے قویسٹنز ہیں پروفیٹ لاؤس کے قویسٹنز ہیں کوارڈک فارمولا ہے کوئی سرکل سے ریلیٹیڈ کچھ کوئیسٹنز ہیں جو بھی سارے کا سارا میٹیریل میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ میرے مائنڈ میں ابھی نہ آئیں لیکن وہ پلی لسٹ میں اے ٹو زیڈ چیزیں ہیں وہ اس پلی لسٹ کا جو میں ویڈیو کے اینڈ پہ وہ میں ویڈیو کا لگا بھی دوں گی سب سکرین پہ آپ پلیز اس کو کلک کیجئے اور وہاں سے سارا میٹیریل لیجئے ٹھیک ہے اور جو انگلیش پورشن ہے انگلیش پورشن میں آپ کی جو ہے بے سکس انگلیش کے بارے میں آپ کو آپ کے سنتینسز بہت اچھی ہونے چاہیے آپ کی وکیابلری بہت اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے سانونیمز آپ کے بہت اچھی ہونے چاہیے تو اس سے یہ آپ کا انگلیش پورشن بہت اچھی طرح سے cover ہو جائے گا پاکستان سٹڈی میں آپ کو پاکستان کے بارے میں اچھی خاصی انفرمیشن ہونی چاہیے اور آپ اگر پاکستان سٹڈیز کو پڑھا ہے آپ نے فرسٹ یئر میں یا آپ نائن ٹین کی پاکستان موٹی موٹی بیسک چیزیں اب تو نوٹس بھی اتنے زیادہ اویلیبل ہیں وہاں سے بھی آپ یہ ایزیلی تیاری کر سکتے ہیں جنرل نالج کا بھی ہے اسلامیات میں آپ کو وزوات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہجریز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے فتح مکہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کب ہوا تھا کس نبی پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی تو اب میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں نے ماتھیمیٹکس پہ زیادہ محنت کی ہے باقیوں کے بارے میں میں نے اتنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی لیکن انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں تاکہ یہ پورشن بھی آپ کا کمپلیٹ کور ہو جائے اور پاکستان سٹاڈیز میں آپ کو دروں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جیسے پاس کے بارے میں خنجرہ بائی پاس کہاں پہ ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے جس میں موسٹ ریپیٹیڈ کوئیسٹنز ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے انپیس کا بھی میں لنک دے دوں گی تو آپ پلیز وہاں سے یہ کوئیسٹنز دیکھیں وہاں پہ میں نے یہ کمپلیٹ انفرمیشن ایتھنٹک انفرمیشن دی ہی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان بالکل نہیں ہوگا تو آپ پلیز وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھیں اسی لیے یہ میں کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ایک دفعہ پلی لسٹ کو ڈیٹیل سے چیک کر لیں آپ کے بارے میں ہر طرح کا میٹیریل میں نے وہاں پہ ڈالا ہوا ہے جو آپ لوگ کمینٹس میں پوچھتے ہیں وہ پلی لسٹ میں ایک ایک چیز کا آپ کا question کا answer ہے تو آپ پلیز اس کو دیکھئے اگر کوئی پھر بھی آپ کا question ہے تو most welcome آپ ضرور پوچھیں thank you so much اللہ حافظ